ماننے والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور نحج البلاغہ کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ پتا چلے نحج البلاغہ اتنا عظیم ہے جس زبان سے نحج البلاغہ نکلا وہ کتنا عظیم ہوگا اتنی موقم کتاب نحج البلاغہ ہمارے ہاں موجود ہے دنیا درستی ہے کواس نحج البلاغہ ہمارے پاس ہوتا صحبہ نحج البلاغہ نے یہ اعلان فرمایا تھا سلونی سلونی قبل انتفقدونی انی علم و ترق استماعات والعرض آؤ جو کچھ علی سے پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ علی تم میں موجود نہ رہے علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہو آسمانوں کے راستے پوچھو علی سے علی کی دونوں پسلیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر موجود ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے علی کی دونوں پسلیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر موجود ہے جو تھاٹھے مار رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو علی بتانے کے لیے موجود ہے کل پشتاؤ گے جب علی ظاہراً نہ رہیں گے میں جانتا ہوں زمین کیسے بنی میں جانتا ہوں آسمان کے شامیانے کو کیسے بلند کیا گیا سورج اور چاند کو اللہ نے کیسے مسخر کیا دکٹر کمن اپنی سینسی ایجادات کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اتنا بڑا دعویٰ تو وہ کرتا ہے جو کسی شائع کو خود بنائے یا بنتی دیکھے یا تو کائنات علی نے بنائی ہے یا جب بن رہی تھی تو ابو طالب کا بیٹا علی دیکھ رہا تھا ہی برال امہ کہتے ہیں لوگ حضرت عبدالدہ ابن عباس کو ہی برال امہ ہی برال امہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسحہ علی کے مقابلے میں تمام اصحاب کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ہم تمام صحابہ کا علم ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ علی کا علم سات سمندر اور صحابہ تمام صحابہ کا علم جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ اس لیے تو امام الامبیاء نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے لفظہ یہ حدیث ہے سرکار کی کہ میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم ابو طالب کا بیٹھا علی ہے اس لیے امام الامبیاء فرما گئے انام مدینة العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے شہر میں آنے والے کو دروازے سے ہی آنا چاہیے دیواروں سے ڈاکو آتے ہیں شریف دروازوں پہ آتے ہیں دیواریں پھلانگنا ڈاکووں کے پاہے نہ شہروں کے پرنالے ہوتے ہیں جب چھاتی نہیں تو پرنالہ کہاں سے آتے ہیں وہ سمجھ آئیے ماشاءاللہ جب چھاتی کہیں دنیا میں دیکھا ہے کوئی ایسا شہر جس کی چھات تو نہیں کمرے کی چھات بنانا مشکل ہے اس دور میں شہروں کی چھتیں کہاں سے بنیں گے یہی حکمران بنائیں گے جو خود چھو رہے ہیں خود ڈاکو ہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضے کائیسی حکومتوں کو مسلط عوام پہ ہو گئیں انا دار الحکمت و علی بابوہا میں نبی حکمت کا شہر ہوں علی دروازہ ہے انشاءاللہ لوگوں نے رسول کائنات کو نہیں مانا امام الانبیاء کو نہیں مانا قنتم خیر امت نخرجت لناس تعمرون بالمعروف وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ لِلَّهِ تم کتنی بہترین عومت ہو اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ پھر عمر بالمعروف کی طرف اشارہ فرمایا اور میں ایک بات جلدی سے کرتا شلوں جنہوں نے کل حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑی ہے خوش نصیب ہیں جنہوں نے کل زیارت آشورہ پڑی آج بھی پڑھ لو یہ جو زیارت سے وارثہ کو جانتے ہیں مقتصر زیارت ہے اس کے اندر کچھ جملے ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کا حق قدر مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عمر بالمعروف کیا مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے لیکی کا حکم دیا آپ نے برائی سے رکا آپ نے عمر بالمعروف کا حق قدا کیا آپ نے برائی سے رکنے کا حق قدا کیا مولا میں تیرے دربار میں گواہی بھی دیتا ہوں اور تجھ جیسی ہستی کے حضور سلام پیش کرتا ہوں عمر بالمعروف کو شیان حیدر قرار انوکھا سمجھیں اور عمر بالمعروف پہ کی جانے والی تقریر کو شیان علی ابن ابی طالب حیران ہو جائیں کہ آج ہمارا مولوی عمر بالمعروف پہ خطاب کر رہا ہے دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ رشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعض ہم مولیہ بار یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون ویعطون الزکاة ویعطیعون ویعطیعون اللہ ورسوله ماشاءاللہ ماشاءاللہ سَأُلَائِكَ سَيَّرْحَ مَهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس آیت کا سر ترجمہ سن دو ماشاءاللہ قرآن تو علی کے ساتھ ہے علی والے سنیں گے علی کے ساتھی علی کے ساتھی کو علی والے نے سنے تو پھر کون سنے جب علی کا ساتھی ہے علی والوں کے لئے تو علی کے ساتھی کو کون سنے کون علی ابن ابی چالب کے اس پیارے ساتھی کی بار سنے ضرور پڑھئیے آلِ محمد اللہ ورسول اللہ ماشاءاللہ اللہ ورسول اللہ یا ازول اللہ یا ازول اللہ یا ازول اللہ یا ازول اللہ بیٹھتی لو ہونے کی وجہ سے موبائل میرا بند ہو چکا ہے کہیں ٹائم میں تجاوس نہ ہو اپنا موبائل میرے سامنے رکھئے بلانتا ہے سالواللہ اللہ اللہ لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کالج پڑھتا تھا جب شیعہ ہو گیا کہ جنت کے راستہ یہی ہے اب چاہتا ہوں کہ اس راستے پہ ایسے کام ذن رہوں کہ قیامت کے دن مولا علی بھی کہیں واقعاً تو شیعہ تھا وہ شیعہ بنوں اس کے بارے میں سید الانبیاء فرما گے یا علی انجوش